اس ریجن کی بات کریں خاص طور پہ پاکستان افغانستان یا پھر انڈیا میں بھی جو ٹیررینزم کی ویو رہی ہے یہ سٹارٹ کب ہوئی جیسے تو پیچھے اگر چلے جائیں تو یہ جو عرب انویجنز تھیں آہ میڈیا میں جو ہوئی یہ تو وہاں تک جا کے بات چلی جاتی ہے لیکن موڈرن ہسٹری کے بات کریں تو نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں آپ جانتے ہیں کولڈ وار کا زمانہ تھا ایک طرف سویت یونین کا بلوگ تھا جس میں ایسٹرن یورپین سوشلس کنٹریز کے ساتھ مل کے انہوں نے وارسہ بنایا تھا وارسہ پیکٹ اور دوسری طرف جو ہے وہ آہ امریکہ اور اس کے اتحادی تھے اور سیٹو اور سینٹو اور اس قسم کی اورگنیزیشنز اور بعد میں نیٹوز تو یہ وہ زمانہ ہے اور اس زمانے میں افغانستان اور خاص طور پاکستان جو ہے یہ بڑی اہم سٹیٹس آہ بندین تھیں کیونکہ یہ ایک طرف سے تو سینٹرل ایشیا کی طرف آہ رستہ کھلتا ہے ان ان ملکوں سے اور دوسری طرف انڈیا میں رستہ کھلتا ہے اگر ادھر سے ہیں انڈیا میں اور پھر جو وارن وارٹر جس کو کہتے ہیں گرم پانی یہ ہر آپ کا بادر وغیرہ یہ کراچی کا جو سمندر ہے یہ یہاں تک راستہ تھا اور یہ آج کوئی پہلی دفعہ یہ مسئلہ نہیں آیا بلکہ یہ ظاہر روس کے زمانے سے روس کی یہ کوشش تھی کہ وہ انڈیا کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرے جس کی وجہ سے کئی معاہدے ایران کے ساتھ ہوئے پھر کئی معاہدے ٹوٹے افغانستان کے ساتھ ہوئے ٹوٹے لیکن ظاہر جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ریاستوں تک تو آ گیا جب کومنزم آیا تو اس وقت انیس سو بیس کے بعد یہ جو ریاستیں تھی سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستیں یہ بھی سوویٹ یونین میں شامل ہو گئے ہیں تو ایک دم سے جو ہے وہ افغانستان اور گلگت پلتستان کے ساتھ جو ہے وہ آکے کھڑا ہو گیا روس تو بیچ میں افغانستان ایک رکاوٹ تھی لیکن افغانستان کے روس کے ساتھ یعنی سوویٹ یونین روس کے ساتھ بڑے اچھے تلقات تھے ان کی ملیٹری ٹریننگ ان کا ڈیفینس ان کی ہزاروں کی تعداد میں افغان سٹوڈنٹس جو موسکو جاتے تھے اور آج جو ایپرین علیہ دا ہو گیا یہاں کیو جاتے تھے اور اشاروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے اور اس کو جو اخراجات ہیں وہ سویف یونین پرداش کرتا تھا تو بڑے درینہ ان کے تعلقات شروع سے افغانستان کے رہے آہ سوویٹ یونین روس کے ساتھ ادھر پاکستان جو ہے وہ پھر آہ اس کولڈ وار میں ایک آہ فرنٹ لائن سٹیٹ بننا شروع ہو گیا کیونکہ جو ویسٹرن انٹرسٹس ہیں وہ سارے کنورج ہونا شروع ہو گئے پاکستان میں آفٹر دا فال آف شاہر پیران جب نائنٹین سیونٹی نائن میں جو سی آئی اے کا سب سے بڑا ایشیا کا بلکہ دنیا کا پیالیں جو امریکن آہ اڈا تھا وہ ایران تھا لیکن جب وہاں آدھر خمینی نے سرطار بنائی تو امریکہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد وہ شفٹ ہوا اور وہ سی آئی اے کا جو ہے گھر پاکستان کو انہوں نے بنایا یعنی پاکستان سے پھر سی آئی اے آپریٹ کرنا شروع کیا اس پیس ریجن کے لیے جو کام وہ ایران سے کر رہے ہیں اس دوران پاکستان کے اپنے تعلقات بیس صدر داود کے ساتھ افغانستان کے جو لاسٹ پریزیڈنٹ تھے صدر داود ان کے ساتھ بڑے خراب تھے اور یہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا اور گلبدین حکمتیار اور جو ربانی ہیں جب بانی پڑھاتے تھے قابل یونیورسٹی میں اور گلبدین حکمتیار سٹوڈر سے قابل یونیورسٹی اور یہ جماعت اسلامی کے تھے تو وہاں پہ پھر جب یہ انہوں نے اسلامی شریعہ کی مومنٹ کی بات کی اور اس طرح سے تو داود کی سرکار نے ان کو پرسیکیوٹ کیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی تو یہ وہاں سے بھار کے بلوچستان آگے اور پھر پاکستان آگے تو زبطہ علی بھٹو نے پھر قلبدین حکمتیار ربانی اور جو دوسرے ان کے ساتھ آئے سے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ان کو یہاں پہ داخلے دیئے اور ساتھ ان کے آہ ٹریننگ کیمپس جو ہے ان کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن اس وقت یہ صرف افغانستان کی جو داود گورنمنٹ ہے اس کو ایک قسم کا کہلہ ہے بلیک میل کرنا یا اس کو تنگ کرنے کے لیے ان لوگوں کو ڈیسیڈنٹس کو پاکستان میں پناہ دی گئی اس کا اور کوئی بہت بڑا اسلامی مقصد نہیں تھا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں ستائیس اپرل نائنٹین سیونٹی ایٹ کو ہوتا ہے آہ کابل میں اور جیل سے چھڑا کے وہ آہ نور محمد ترقی کو اور دوسرے لیڈرز کو جو ہے وہ آہ غان آرمی کا ایک سیکشن اقتدار میں لے کے آتے ہیں اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کومنس تھے انہوں نے وہاں پہ پی ڈی پی ایم بنائی وہ بنائی کیا آپ سے کہتے ہیں دو پارٹیاں تھی پرچم اور خلق ان کو ملا کے پولیشن گورنمنٹ بنائی کے ساتھ دیفنس پیک جو ہے وہ دوبارہ رینیو کیا پہلے بھی تھا اگر اغانستان پہ کو حملہ کرے گا تو سوید بینوں نے ان کی مدد کرے گا اس کے بعد اس دوران پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت پکار علی بھٹو کے خلاف پی این اے کی تحریک چلی اور وہ جو تھے بھٹو صاحب کو پھر اتدا سے اٹھا کے زیادر حق صاحب نے مہرشدہ لگایا اور اس کے بعد یہ تو سیونٹی سیون میں ہوا سیونٹی ایٹ میں اغانستان کا واقعہ ہوتا ہے سیونٹی نائن میں بھٹو صاحب کو فانسی لگا دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو بہت سارے بار لارڈز تھے جن کی زمینیں افغانستان کی کومنسٹ گورمنٹ نے کنفسکیٹ کر لیں بہت بڑے بڑے جیسے بے نظیر بھٹو کی یہاں پہ زمینیں تھیں وہی سمجھ لیں افغانستان میں جو زرداری ہوں گے ان کی زمینیں یا جو شاہ محمود رشیہ سے ان کی زمینیں ساری ضبط کر کے کسانوں میں واپس کر دی کسانوں کو ملکیت دے دی اور بہت ساری ڈیویلیمنٹ کی اب یہ ایک ایڈا سوال ہے کہ کیا ان کا یہ ایک دام ایڈونچرس تھا کیا افغانستان اس قسم کی اصلاحات کے لیے تیار تھا یا نہیں تھا کوئی ایڈا ڈیبیٹ ہے لیکن لوگوں نے وہاں پہ زمینیں لینے سے بڑے پیمانے پہ انکار کر دیا کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ زمینیں جو ہے یہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ان کو دیئے وارلورڈز کو تو یہ کون ہوتے ہیں کہ ان سے اللہ کی دیوی چیز چھین کے تو ہمیں لے دیں تو نا 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 یہ تو گناہ ہے ہم نے نہیں لے عجیب قسم کا ماحول تھا تو وارلورڈ جو ہے وہ پھر یہ کہہ کے کہ جہاں پہ کافروں کی حقومت آگئی ہے اور انہوں نے موف کرنا شروع کیا پاکستان کی طرف اب جب یہ پاکستان میں آئے تو مزار شریف سے لے کے کندھار تک ہر وارلورڈ جو ہے وہ پاکستان پہنچے پشاور ادھر زیادہ حکم نے اس چیز کو بھانک لیا کہ اب روس اغانستان میں آکے بیٹھ گیا پہلی دفعہ اٹھارہ سو ایک سے لے کے اب تک کی جو تاریخ تھی یہ پہلا موقع تھا کہ روس فوجرے کے بیٹھ گیا پہلے تو اس کو سمجھ آگی تھی کہ اب یہ بیسٹ چانس ہے اس کی حکومت کے لیے زیادہ اللہ کی حکومت کے لیے کہ وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے تو اپنے اقتدار کو بھی طول دے ڈالر بھی کمائے اور یہاں پہ پورا جو ہے وہ ڈیمکرائٹک سسٹم پاکستان کو یویس کو ڈسمنٹل کرے اس آر میں کہ ہم اسلام انہوں کا دفاع کر رہے ہیں ہم اب وہانستان میں جہاد کرتے ہیں اب آپ کا سوال جو تھا وہ ایک یہ بھی اس کا پہلو بنتا ہے کہ پھر یہ ارگنائز کیسے ہوگا یہ مطلب ٹھیک ہے لوگ آ گئے وہ نے کہا جی وہاں پہ کافر آتے ہیں لیکن یہ انسٹیٹوشنلائز کیسے ہوا کیونکہ جہاد انسٹیٹوشنلائز ہو گیا نا یہ ایک ادارہ بن گیا جہاد وہ ایسے ہوا کہ پاکستان کو جب ایڈ ملنا شروع ہوئی اندھیکہ سے اس کے لیے اور دوسرے ملکوں سے تو پاکستان نے ایک شرط رکھی کہ یہ گیٹ صرف ان کو ملے گی جو ریجسٹرڈ پارٹیاں ہوں گی افغانستان کی پاکستان میں لہذا پھر آپ دیکھیں ہر جہادین جو بعد میں جہادی ہوں گے نا مجاہدین جن کو اس وقت کہتے تھے یہ تمام مجاہدین نے اپنے اپنی پارٹیاں بنائیں بینک اکاونٹ کھولے اور انہوں نے ان بینک اکاونٹس میں پیسے نتقل کرنا شروع ہے لیکن جو افغان ریفیوجز تھے ان کے اوپر ایک کنڈیشن تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کو اس ایڈ میں سے راشن پانی تنبوب کپڑا سابون آہ خرچہ کے لیے پیسے اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک وہ کسی نہ کسی ایک جہادی تنظیم کے ممبر نہ ہو یہ کنڈیشن تھی لہذا بانی انہوں نے تیزی کے ساتھ جس کی جان آگ پڑا انہوں نے میمبرشپس لیں اور پھر ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے بقاعدہ وہاں پہ لوکل مدرسے بنائے گئے اور ان مدرسوں کا جو کرکلم تھا نائنٹین ایٹی میں وہ نبراسکا یونیورسٹی امریکہ میں آہ ڈیزائن کیا گیا سارا اور اس کے اندر سے آہ الف آہ آم بے بکری پے پنکھا جیم جگ یہ ہٹا کے الف اللہ بے بندوق پے جو ہے وہ آہ اسے پسٹول اور جین سے جہاد یہ نیا بنایا گیا یہ نبراسکا یونیورسٹی امریکہ میں بنایا گیا وہاں ڈیزائن ہوا پھر وہاں سے یہ آیا پشاور کے پریس میں جو جو چھاپا خانے وہاں پہ پھر لاکھوں کی تعداد میں یہ نئے قیدے ہوئے اسی طرح سو مرسو کے جو آہ جو آہ میتمیٹکس کے جو کورسز تھے اس میں ویلوسٹی جو ہے اس کی جو مسال کے طور پر سکھانے کے لیے زبان ہی چینج کر دی یعنی اگر ایک گولی ایک جہادی کی بندوق سے سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کھڑی آہ چلتی ہے تو وہ آہ چار سو میٹر پر کھڑے روسی آہ کافر کلینگ میں کھولا وہ ایک کیا سر اس طرح سے یہ ہوا ادھر اس سوال مائنڈ میں آتا ہے کہ جیسے اگر آہ پاکستان کا جو نصاب ہے جو کیشن سسٹم ہے اسے اس طریقے سے چینج کیا گیا یہ پاکستان ہی کیوں یوز ہوا ساتھ ہی انڈیا تھا وہاں پہ بھی مطلب آہ ایک آپرچونٹی تھی امریکہ کی کہ امریکہ انڈیا کو یوز کر سکتا تھا یا اس کے علاوہ اس ریجن میں اور کسی آہ کسی بھی سٹیٹ کو یوز کر سکتا تھا کیا پاکستان ایزیلی یوز ہو گیا یا اپنی پوزیشن اپنی جیوگرافیکل پوزیشن کی وجہ سے انہیں بہتر ہی پاکستان لگا جی بلکل یہ جیوگرافیکل پوزیشن کی وجہ سے ہوا نا کیونکہ انڈیا کا تو سینٹرل ایشیا کے ساتھ یا بغانستان کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا وہ تو تب لگتا کہ گلگت بلکستان اور پاکستانی جمہو کشمیر انڈیا کے ساتھ ہوتے تو پھر اسی لئے تو یہ کٹا گیا نا بیچ میں سے انگریزوں نے کٹوایا آئی تاکہ انڈیا کا ڈائریکٹ جو ہے وہ رستہ نہ ہو اس کی مہن وجہ یہی تھی کہ پاکستان فرنٹ لائنگ سکیڑ بن لیا تھا اور فرنٹ لائنگ سکیڑ کے بننے میں جو ہے وہ امریکی ڈالروں کا پھر چائنہ نے وہاں چائنہ نے بہت امداد دی بے شمار اور اسی طرح مصر نے اور ملکوں نے تو وہ سارا جو ہے اس کے اچھا پھر یہ تو امانستان میں جاہد ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا پیچھے نے یہ کیا کہ مولویوں کو امپاور کرنا شروع کر دیا وہ مولوی جس اس کو ہم قرآن بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر بلایا کرتے تھے یا استانی جی ہوتی نہیں تھی ہمارے گھر میں آتی تھی میری بیان کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے تو استانی جی آتی تھی گھڑکوں کو پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آتے تھے تو وہ اس طبقے کو پھر زیادہ حق نے امپاور کرنا شروع کیا اور زکاة کمیٹیاں بنانا شروع کیا اور زکاة کمیٹیوں کے اندر جو فنڈ تھے اس کے اوپر مولوی کو بٹھا دیا اب ہر مسجد کا مولوی زکاة کمیٹی کا ملے کی کا چیرمین ہے اس کے پاس فائنینشل پاور ہے لہذا جو مقامی ملے کے لوگ ہیں یا گاؤں کے جو مسجد کے جو گاؤں ہے وہاں کے لوگ ہیں وہ اب امام کے مولوی کے جو ہے وہ دست نظر ہو گئے ان کو پتا ہے کہ بھئی مولوی صاحب کو خوش کریں گے تو یہ ہمیں آہ زکاة پہ ہمارا نام لکھے گا تو زکاة کے فنڈنگ جو جمع ہوئی تھی اس کے صرف زکاة ہی نہیں آیا بلکہ سی آئی اے کا پیسہ بھی اس زکاة میں آہ کے فنڈز میں ڈالا گیا اور وہ پھر پھیلایا گیا اور پنجاب میں پھر جو ہے وہ انہی مولویوں کی نگرانی میں آہ جہادی مدرسے جن کو میں وارئیر سیمینریز میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا اس پہ دا وارئیر سیمینریز آہ پنجاب تو وہ پھر انہوں نے وہاں پہ جہادی مدرسے شروع کیے اور پھر اندر انہوں نے ایک ایسا طبقہ پیدا کیا کہ کوئی بھی اگر جمہوری جمہوریت سے پاکستانی فوج کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ خطرہ ہوگا تو وہ ان جہادی فورسز کو ان ڈیموکراتک فورسز کے خلاف اندلون ملک استعمال کر سکتی ہیں اور بیرون ملک جو ہے وہ ان جو جہادی وہاں افغانستان میں لڑتے رہے یا جو پشکون تھے ان کو استعمال کریں گی لہذا جب نائنٹین ایٹی نائن میں افغانستان سے روسی فوجیں نکلتی ہیں تو وہ سارے جہادی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کشمیر کے محاصل اور کشمیر میں انفلٹریشن اور پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر میں ایک دم سے جو ہے وہ ٹریننگ کیمپس کھڑنا شروع جاتے ہیں اور لانچ پینٹ کھڑنا شروع جاتے ہیں اور اس کے بعد پانچ لاکھ جو کشمیری پندت ہیں ان کے خلاف ایک پوری سادش بنی جاتی ہے انڈر در ٹائٹل آف پیوریفیکیشن اور ایتھنک کلنزنگ کی جاتی ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے پانچ لاکھ جو کشمیری پندت ہیں ان کو کشمیر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ اس طرح اب آج کی تاریخ میں بھی یہ جو آپ دیکھتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تحریک ہے یا دوسری جو ہیں تحریکیں جو اسلام کے نام پہ ہیں یا تحریک تحفظ ختم نبوت ہے جیسے تحریک تحفظ ختم نبوت کو نائنٹین فیفٹی سے پاکستان آرمی کی عشبیرواد حاصل ہے اور انہوں نے اس تحریک کو استعمال کیا ڈیموکراتک سپرلز کو سبٹ آج کرنے کے لیے کیونکہ سینسٹیف ہیں پاکستان کے لوگ فضل ختم نبوت کے نام میں گتن بھی کٹانے کے لیے تیار ہیں لہٰذا یہ سارا ایک میکنائز طریقے کے ساتھ خلوق ورٹ کی طرح پاکستان کے پلٹیکل سسٹم میں یہ بیچ میں چل رہا ہے جی ترجیس طریقے سے جیسے آپ نے بتایا بہت مزا آیا بہت انٹرسٹنگ رہا اور بہت سی چیزیں جاننے کو ملی لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ اسلام کو یا اسلام کا نام نہیں میں مذہب کہتا ہوں کہ مذہب کو کہیں نہ کہیں اپنے مطلب کے لیے یوز کیا جاتا رہا پاکستان میں خاص طور پہ تو ابھی پاکستان کی یوت ہو یا پاکستان کی پبلک ہو ان کو اویرنیس آ سکتی ہے ہمیں اویرنیس آ سکتی ہے کہ بھئی جس طریقے سے ہم استعمال ہوتے رہے ہیں مذہب کے نام پہ اور پاکستان کا نقصان کرتے رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ لیبل ہمارے پہ لگتا رہا بھی ہم اسے بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں یا پھر یہ اسی طریقے سے ہی آرگنائز طریقے سے ہی چلتا جائے گا اور ہم استعمال ہوتے رہیں گے ان گروپ کے ہاتھوں مذہب کو لے کر یا اوورال دیکھیں کوئی بھی چیز ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتی سب سے پہلے تبدیلی کے تین مرلے ہوتے ہیں پہلا تو مرلہ جو ہے وہ آگاہی ہوتا ہے کہ آپ آگاہ ہوتے ہیں کہ آپ آویر ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ کھلواڑ ہو رہا ہے سکتے ہیں نا تو وہ آویرنس جو ہے بہت ضروری ہے اس چیز کی کہ یہ سمجھا جائے کہ مذہب چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی مذہب ہو دیکھیں یورپ میں بھی مذہب کا کارٹ استعمال ہوتا ہے آئرلینڈ کی مثال آپ کے سامنے پروٹیسٹرٹ اور کیتھلکس کے حوالے سے جو آئرلینڈ ہر معاشرے میں یہ ہندوستان میں انگریزوں نے کیا مسلمان اور ہندو تو ایک جب انگریز آیا تو سکون سے رہ رہے تھے سب کارٹا پی ٹی کے بعد سکون میں آ رہے تھے لیکن سیٹل ہو گئے انہوں نے آرکے وہاں پہ یہ مذہب کا کارٹ استعمال کیا انیس سو نو میں انہوں نے مورلے منٹو ریفارمز کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کا الہدہ الیکٹوریٹ آہ الیکٹوریل کالج بنایا ہندووں کا الہدہ الیکٹوریٹ کالج بنایا یعنی مسلمان ہندو کو گوٹ نہیں دے سکتا وہ صرف مسلمانوں کو دے گا ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتا وہ ہندو کو یعنی یہ مذہب کارڈ ہے نا جس کی پوری تحریکی آزاتی تو پہلی چیز تو ہے اویرنس اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے اس اویرنس کو کھیلانا کوانٹیٹیو چینج لانا لوگوں کے شعور میں مقدار کی تبدیلی یعنی ایک کافی نہیں ہے لاکھوں لوگ کروڑوں لوگوں کے دماغ جائے وہ صحیح ہو وہ اویر ہو یہ دوسرا سٹیپ ہے جو بڑا مشکل ہے اور تیسرا سٹیپ ہے ایک ایسا پلیٹ فورم ایک ایسا سیاسی پروگرام ایک ایسا انٹیلیکچول ڈسکورس جو معاشرے کے فیصد سے ستر فیصد نوجوانوں کو بغاوت کی شکل میں نکلے جس سے انقلاب بھی تبدیل کر دے پھر یہ نہ کہا جائے کہ چند جنرل خراب ہے باقی فوج ساری ٹھیک ہے پھر یہ کہا جائے کہ یہ پوری فوج ہے یہ فوج سمیت پوری ریاست کو ہم نے ختم کر رہا ہے نئی ریاست بنے گی نئی فوج بنے گی نیا قانون بنے گا نیا آئین بنے گا ٹھاک انیس سو تیتر کے آئین کو چھوڑ دیں نیا آئین دیس طرح سے بنائیں بجائے ترمیمہ کرنے گا تو یہ اس میں اب کتنا وقت لگتا ہے یہ آپ وہاں بیٹھیں آپ کو گرانڈ ریالیٹی کا پتہ ہے آپ اس کا جواب مجھ سے پہتر دے دیفنیٹلی اور اس لحاظ سے تو شاید بہت سا وقت لگے گا لیکن ہم یہی چاہیں گے کہ جلد جلد پاکستان میں بہتری آئے لوگوں میں اویر نیس آئے لوگ اس طریقے سے کسی دوسرے کے ہاتھوں مذہب کے نام پہ یا کیسے بھی استعمال ہو رہے اور اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنے پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں جتنی جلدی اویر نیس آئے گی اتنی ہی ہماری بہتری ہے سر ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو کہا جاتا ہے کہ انڈیا سے اس لیے دشمنی ہے ایک تو کشمیر کا ایشو رہا ساتھ وہ نان مسلم ہیں وہ ہندو ہیں اگر بات کریں امریکہ کی وہاں بھی یہی کہہ دیا جاتا ہے جی وہ بھی وہ یہودی نان مسلم ہے اسرائیل یہودی ہیں یہ تین کنٹری دشمنی اس لیے ہیں جی وہ نان مسلم ہے چائنا کیا نان مسلم نہیں ہے تو وہ ہمارا سب سے بہتر فرنٹ کیسے ہو گیا یہ مطلب پاکستان کی پبلک میں ایک عام نیریٹیو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا دیکھیں یہ جو نیریٹیو ہے نا یہ آہ مذہب کی بنیاد پہ برے سگیر میں جو تقصیم ہوئی ہے آہ اس سے جڑا ہوا ہے اس کے اوپر علیتہ سے ایک پروگرام کر لیں گے جس میں اس کو ڈسکاس کر لیں گے ٹھیک ہے ایسا کیوں ہے ٹھیک ہو گیا سر کشمیر میں اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی کشمیر کے حوالے سے وہی بات جو اے اے ہم نے اس ریجن کی بات کی وہ کشمیر میں کیس طریقے سے انڈیا پاکستان کا تو کنفلکس رہا کنفلکس رہے ہیں کشمیر کو لے کے لیکن انٹرنیشنل پاورز کیسے کشمیر میں انوالمنٹ کرتی رہی ہیں کیسے کشمیر کے لوگوں کا حق جونسا ہے وہ کشمیریوں کے نام پہ ہی لوگ کھاتے رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں آج جو آپ نے پروگرام کیا ہے اس کو پاکستان کے اندر جہاد کی انٹرنیشنلائیزیشن تک ہی محدود رکھیں گے ٹھیک ہے کشمیر پر جب آپ جائیں گے ہم الیدہ پروگرام کر لیں گے کیونکہ وہ بڑا لمبا ہے پی کشمیر کا نا وہ وہی پیچھے جانا پڑے گا کیا ہوا اٹھارہ سو میں کیا ہوا رنجیت سنگھ کا کیا بنا پنجاب امپائر کیسے گری یہ ریاست کیسے بنی دیکھو نا اگر تو آپ ویسے گپ شپ ماننا چاہتے ہو اور سسپنسنی خیر بھی پھیلانا چاہتے ہو پھر تو وہ تو میں اس کا مانسٹر ہوں وہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے تو وہ ایک سے پیدا ہوا یہ کیوں پیدا ہوا اور اس کا حل کیا ہے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے تو اس پر الیدہ پروگرام کریں تاکہ ہم اس میں پورا اس کو انڈسٹینڈ کریں آپ کو پتا ہے کہ کشمیر جمہو کشمیر ریاست جب بنی تو ایسٹ ایڈیا کمپنی سے کوئین وکٹوریا نے ساری پاور چھین لی تھی یہ اتنا بڑا واقعہ تھا بلکل ساری پاور چھین لی تھی اس کے بعد پھر ہم بیسٹ مینسٹر اور یہ کوئین کے ڈریکٹ ہم آہ آہ بریٹش راج کے نیچے آئے اس سے پہلے تو صرف ایسٹ اینڈیا کمپنی کا راج کمپنی کا راج ختم ہوتا ہے جہاں کے اٹھارہ ایٹین آہ ایف آم ناٹ رونگ ہاں پی ڈبل چیک لیکن میرا خیال ہے ایٹین آہ فورٹی لیٹ ایٹین فورٹیز میں ایٹین فورٹی نائی فورٹی ایٹ فورٹی سیون میں اگر نا تو اس کو بڑا یہ بہت بڑا واقعہ ہے اس کو ایسے ہم ستے کہ آر بھی لیں گے آزادی تو پاہر بھی لیں گے آزادی یہ تو بیوکوف لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا اس کے سنکھا کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آر یا پاہ آزادی ہوگا اسی لیے آپ کے ادرشتوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ انتظار کیجئے آہ اگلے پروگرام کا جس میں ہم دونوں پھر بیٹھیں گے اور آپ کو کشمیر کے بارے میں بتائیں گے بالکل سر اچھا سر اگر یہ ارنیزیشنز کا بات کی بات کی جائے جنہوں جن کی وجہ سے پاکستان میں اور خاص طور پر یہ پورے ریجن میں جو ٹیررزم کی ویو بنی جس کی جن کی وجہ سے ٹیک پاکستان پہ لگا کیا یہ ارنیزیشن صرف پاکستان میں ہی بنی کیا یہ ارنیزیشن ہمارے نیبر کنٹری افغانستان کے علاوہ انڈیا میں بھی یہ ارنیزیشنز کام کرتی رہی ہیں نہیں تو یہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا گٹ تو دیوبند میں ہے وہ تو انڈیا میں جی تو ٹیررزم اسلامی کے ارنیزیشنز پوری دنیا میں ہے امریکہ میں بھی ہے یورپ میں ہے انڈیا میں ہے بنگلہ دیش پہ ہے ہر جگہ ہے کیونکہ نا مذہب کی بنیاد پہ تو پھر ہر جگہ پہ تنظیم ہے نا جی جی مذہب کی بنیاد پہ میں یہی میرا موقع ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ ہمیں ایزیلی یا پھر پاکستان کو نہیں میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کے کسی بھی انسان کو مذہب کی بنیاد پہ ایزیلی آپ برگلا سکتے ہیں کسی مسیوس کر سکتے ہیں یا اس طریقے سے آپ اسعمال کر رکھتے ہیں سر ان چیزوں کا حل کیا ہے دیکھیں اب دنیا جا رہی ہے گلوبلائیزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے کہ مطلب نہیں نہیں گلوبلائیزیشن کا پیریڈ تو ختم ہو گیا ہے اچھا گلوبلائیزیشن کا پیریڈ تو ختم ہو گیا ہے اس کے نیو لیبرلزم کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے اب تو پوسٹ نیو لیبرل ایڈے میں ہم ہیں اب تو تمام اکانویز پروٹیکشنزم کا آہ پولیسیز پہ اعمال درحمت کر رہی ہیں اب تو ریجنل بیسز پہ جو ہے وہ نئے ایک آہ ٹریڈنگ آلائنسز بن رہے ہیں پجارتی آہ اتحاد بن رہے ہیں مختلف ملکوں کے اور وہ بلنیبل ہے وہ ایسے ہیں جیسے پانی میں برف ہوتی ہے ادھر ادھر آتے ہیں جڑتے ہیں پھر وہ ایسے ایسے کرتے ہیں دور ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں سعودی عرب اور ایران کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک پیٹ پہ آ جائیں گے اور دونوں سباہت کھانے کھول لیں گے اور ان کے درمیان جو سالسی کا کردار ادا کرے گا وہ بھی چائنہ ہوگا یہ بھی نہیں تھے سوچ سکتے ہاں اب مسئلہ یہ ہے نہیں وہ مجھے تھا ایڈیا کہ یہ کام صرف چائنے ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے دونوں ممالک سے علقات ٹھیک ہیں اور انڈیا جو ٹھیک ہیں